السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری عام زندگی میں ایک چیز بہت عام ہے کہ جب ہم کسی شخص سے کوئی سامان خریدتے ہیں اور پھر اسی سے وہ سامان ہمیشہ خریدتے رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کس کوائلیٹی کا سامان ہمیں دے رہا ہے اور جب کبھی اس شخص کے سامان کی کوائلیٹی اس شخص کے سامان کی امدگی خراب ہونے لگتی ہے تو ہم اس سے سامان خریدنا بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے سامان میں کوئی اچھی امدگی نہیں ہے آپ کے سامان میں وہ بہتری نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی آپ کے سامان کی کوائلیٹی خراب ہو چکی ہے آپ کے سامان کی امدگی چلی گئی ہے اس لیے اب میں آپ سے سامان نہیں لے سکتا مجھے آپ معذور سمجھیں یعنی جب تک ہمیں لوگ اچھی کوائلیٹی کا سامان دیتے رہتے ہیں تب تک تو ہم ان سے سامان خریدتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ہمیں کوائلیٹی دینا بند کرتے ہیں ہم بھی سامان کی خریداری بند کر دیتے ہیں ذرا زندگی کا دو قیمتی لمحہ خرچ کیجئے اور میرے ساتھ سوچئے کہ جب ہم اور آپ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوں گے جب انسان اپنے تمام عذر کو بیان کر دے گا لیکن اس وقت اس کا کوئی عذر سنا نہیں جائے گا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا جب انسان بلکل ایسے ہی اکیلے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا جس طرح اکیلے وہ اس دنیا میں آیا تھا جب اللہ رب العزت ایک ایک عمل کا حساب لے رہا ہوگا اگر اس وقت اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہاری نماز قبول نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری نماز کی کوائلیٹی اچھی نہیں ہے میں تمہارے روزے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ روزے کی عمدہ کوائلیٹی یہ تھی کہ تم روزے میں جھوٹ سے غیبت سے چغلی سے بہتان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے دل دکھانے سے کیزہ رسانی سے دوسروں کو ستانے سے کسی کا مال لینے سے کسی کے خلاف کچھ بولنے سے بچتے لیکن تم نے یہ سب تو کیا ہی نہیں تمہارے روزے کی کوائلیٹی بالکل خراب ہے میں تمہارا روزہ قبول نہیں کر سکتا اگر اگر اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے صدقات قبول نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے صدقہ کی کوائلیٹی اچھی نہیں ہے تو تو سوچئے کہ اس وقت ہمارا کیا ہوگا اس وقت کیا ہوگا جب اللہ رب العزت پوچھ لے اے میرے بندے تو عمل تو لے کر آیا ہے لیکن اس کی جو روح تھی اخلاص وہ کہاں ہے اگر اللہ رب العزت یہ پوچھ لے اے میرے بندے تو عمل تو لے کر آیا ہے لیکن یہ سب کچھ تجھے میرے لیے کرنا تھا تو نے یہ غیروں کو دکھانے کے لیے کیوں کیا تو نے اس کے اندر ریا کیوں ڈالا تو شرک میں مبتلا کیوں ہوا تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا ہم کیا جواب دے سکیں گے اس وقت اے میرے بھائی اس وقت ہم بے شک لا جواب ہوں گے ہمارے پاس نہ کوئی جواب نہ کوئی عذر نہ کوئی بہانہ نہ ہمارے پاس بولنے کے لیے کوئی بات ہوگی اس وقت ہوگا تو صرف پچتاوہ اس وقت اگر کچھ ہوگا تو صرف افسوس لیکن اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت کے پچتاوے کا کوئی فائدہ نہیں افسوس کا وقت تو ابھی ہے کہ ہم ابھی اپنے گزرے عامال پر افسوس کر لیں کہ یہ عامال جس کوائلیٹی کے ہونے چاہیئے تھے وہ نہیں ہو سکے اب ہم اپنے عامال کے اندر وزن لائیں گے اخلاص کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ انسان کو عمل کا جو ثواب ملے گا وہ نیتوں کے مطابق ملے گا وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمَّا نَوَعْ ہر شخص کو اس کی نیت کے بقدر بدلہ ملے گا جیسی نیت ویسا ثواب جیسی نیت ویسا عجر جیسی نیت ویسا ہی درجہ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت بھی فرما دی کہ اگر کسی شخص نے اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا کہ اللہ راضی ہو جائے تو اس کی ہجرت سے اللہ راضی ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا کہ میں شادی کرلوں میں دنیا کمالوں تو اسے شادی مل جائے گی اسے دنیا مل جائے گی لیکن اللہ رب العزت کی رضا نہیں مل سکتی کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میری شادی ہو جائے اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے دولت مل جائے سو وہ اسے مل چکی سوئے میرے بھائی اے میری بہن ہم جب نیک عامال میں محنت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری محنت اس پر بھی ہو کہ ہم جو بھی عامال کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں وہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں وہ ہم اخلاص کے جذبے کے ساتھ کریں ہماری نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے ہماری نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کو خوش کرنے والا بن جاؤں کیونکہ جب آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی خوشی ہوگی جب آپ ہر کام میں یہ چاہیں گے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو بے شک آپ کے عامال کی کوائلیٹی بہت امدہ ہوگی آپ کے عامال بہت اچھے ہوں گے تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ ہمارے عامال میں اخلاص ہوگا ہمارے عامال میں ریا نہیں ہوگی اور ہم اللہ رب العزت سے اس کے لیے مدد چاہیں گے اییا کھن عبدو و اییا کھن استعین اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہم تیری توحید میں سچے ہیں ہم شرک نہیں کرتے اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہماری مدد فرما نیک عامال پر کھڑے ہو سکیں ہماری مدد فرما کہ ہم نیک عامال اچھے انداز میں کر سکیں ہماری مدد فرما کہ ہمارے عامال میں اخلاص ہو ہماری مدد فرما کہ ہمارا دل ریا سے پاک ہو ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو ہماری آنکھ خیانت سے پاک ہو کیونکہ تو تو دلوں میں مخفی اور چھپی باتوں کو جانتا ہے تو تو آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے تو پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور کھلی چیزوں کو بھی ہر پوشیدہ چیز تیرے سامنے واضح ہے ہر چھپی ہوئی چیز تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے اے ہمارے رب ہماری مدد فرما تو جب ہم سچے دل سے اللہ سے مدد چاہیں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا کیونکہ جس نے بھی اس سے مدد چاہی ہے اس نے اس کی مدد کی ہے جس نے بھی اس پر بھروسہ کیا ہے اس نے کسی کے بھروسے کو نامراد واپس نہیں کیا جس شخص نے بھی اس سے امید لگائی ہے اس شخص کی امید پوری کی ہے آئیے ہم اسی سے امید لگائیں اسی پر بھروسہ کریں اسی سے مدد چاہیں اسی کی عبادت کریں یہی اللہ کا راستہ ہے میں اس راستے پر چلنے کا عظم کرتا ہوں کیا آپ بھی میرے ساتھ اس راستے پر چلنے کے لیے اس قافلے میں شریک ہونے کے لیے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں